ہیلو اسلام علیکم دوست ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل پر ایرکیو پلائد این کیاٹیوز میں تو امید ہے آپ سب چھتا ہوں گے ایک حیلیت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو بہت مجھدار ہونے والی ہے اور آج کی ویڈیو میں ہمارا ساتھ ہے میز تو آپ سوچ رہے ہوگا کہ میز کی اتنے دن سے ویڈیو نہیں آرہی ہے میز کہاں ہے کیوں نہیں ویڈیو بنا پا رہا میں میز اپنے گھر پر گئی ہوئی تھی کچھ دنوں کے لیے تو یہ میرے پاس آئی گئے کل تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے نیکس پارٹ آپ کو بتاؤں گے کس طرح سے اس کو سیٹ کرنا ہے سیٹ تو آرہی ہو چکی ہے آپ کو میں نے شکھایا تھا اس کو کیج سے کیسے پاہر نکالنا ہے اور ابھی دوستو یہ کیج سے باہر آ جاتی ہے لیکن سٹیپ اپ میں تھوڑا سرا ابھی پروبلم کرتی ہے کیوں کبھی بائٹ کرتی ہے کبھی کبھی لیکن اس کو میں نے کافی اپ تک سیٹ کر دیا تو دوستو آج آپ کو سکھاؤں گا اس کو سٹینڈ پر کس طرح سے لاس اکتے ہیں بیٹ کو کیج میں سے اور اس کو سٹیپ اپ ٹریننگ کی طرح سکھا دکھیں تو چلی دوستو ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ بینا ٹائم ترائی دوستو سٹینڈ میں نے رکھی ہے اور اب آپ کو سکھاتا ہوں کہ اس کو سٹینڈ سے اپنے بیٹ کو کس طرح سے بائٹ نکالنا ہے اور پھر میں آپ کو سکھاؤں گا کہ اپنے بیٹ کو سٹیپ اپ ٹریننگ کی طرح سے کروانی ہے تو میں ابھی پوچھ ہوں اس کا کیج کا یہ کیکے دوستو اور آپ کو چاہیے ہوگا ابھی ٹارگٹ سٹیک کلکر اور جو آپ ٹریٹ اپنے بیٹ کو دیتے ہیں جس کو آپ پوچھ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو اب یہ کیج سے بہر آنے پر گئی بہت ہی اچھے طریقے سے میں اس ٹارگٹ کلکٹ 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 دوستو اب اس کو لے گیا دیں پر پھر ہم کیج کو اٹا دیں میں اس ٹارگٹ کلکٹ 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 میں اس ٹارگٹ کلکٹ پھر پودی آگئے دوستو پھر کلکٹ تو میں آپ کو دوبارہ سکنگی دکھاتا ہوں اگر آپ کا پلٹ اس طرح سے پڑھے نہیں آتا تو آپ اس کو کس طرح سے لے کے آ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں گے میش تارگیٹ سکوائیس تارگیٹ ٹک سے گیٹ کے پاس لائیں اور جیسی گیٹ کے پاس لائیں گے تو آپ نے سٹینڈ اس طرح سے رکھنا ہے کہ آپ اس کے اوپر ایزی لی اس کو چپا سکیں اس طرح اور پھر آپ نے اس کو سٹیک کو تھوڑا سائزر رکھنا ہے اور یہ خود آپ کو ہش کرے گی سٹینڈ اس طرح سے رکھنا ہے میش تارگیٹ برڈ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس طرح سے آپ اپنے پلٹ کو سٹینڈ پر لاسکتے ہیں اور اب یہ میں آپ کو اس کا دکھا کہ اس کو سٹیک اپ ٹریننگ کی اس طرح سے اسکھا جائیں ٹھیک ہے اب آپ کو اگر سکتے ہیں ادھرہ میں اگروں کہ یہ سائیڈ پر اور پھر آپ کو دکھا دوستو میں یہاں سے میں نے چیزے ٹاڈ ہی اور آپ کو نظر آرہا ہوگی اس کا جو سٹینڈ ہی کافی نیچے تو دوستو آپ یہ سٹینڈ کا سائیڈ ہوتا ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے ٹریننگ کی ٹائم پر تو ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو سٹینڈ ہے جو میرا نیچے ہے کافی اور اس کو ٹرین کرنے میں خوشی مجھے پروبلم ہوگی تو جب بھی آپ اگر کھڑے اوپر ٹرین کرتے ہیں تو اس کو آپ ضرور کہ اپنے سٹینڈ کو اوپر رکھیں اور اس کا سائیڈ ہونا چاہیے ٹرین پر اتنا بتا ہے تو دوستو آپ کو جو پریون گا آپ کو اس نے اس کو اس کو سکھا باؤں ٹرین دوستو اب ہمیں چاہیے ٹرگٹ سٹک چاہیے کو کلکٹ چاہیے تو اس کو یہاں پر چھوڑ سا ٹرین کرتے ہیں ٹرگٹ میں ٹرگٹ 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 ٹھیک ہے دوستو تو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کو step up training کی اس طرح سے سکھا ہوں اور ابھی میں ایک پر پھر سے آپ کو سکھاتا ہوں دوستو اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ہینڈ کو اس طرح سے لینا ہے اور تارجو سٹک کو اس طرح سے رکھنا ہے تاکہ جب وہ آپ کے ہاتھ پہ آنے کی کوشش کرے گا تو صرف فوکس اس کا یہاں پہ ہوگا ہاتھ پہ بائٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو بائٹ کرتا ہے اس کی جو بائٹ ہی ہے وہ ہاتھ تک ختم ہو چکی ہے تو میس یہ جب آپ اس کو اس طرح سے کریں گے میس یہ بائٹ کر رہی ہے دوستو میس یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ کے ہینڈ کے اوپر آئے آپ نے یہ کلکٹر دمان ہے اور ٹھیکٹ نہیں ہے اور سٹائٹ میں ہو سکتے ہیں دوستو بائٹ زور سے کریں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے یا آپ کو پھینٹنا نہیں ہے ڈرنا نہیں ہے تو آپ نے اس کو برداج کرنا ہے آہستہ آہستہ بیرٹ سیکھ جائے گا اب یہ وہ لرڈنگ پروسس میں ہے تو ہو سکتے بائٹ بھی کریں گے دیکھیں گے بعد ہو سکتے ہیں سٹیپ آپ یہ دیکھیں اب یہ وہ جوڑ سے بائٹ نہیں کریں گے آرہی ہیں اب اس میں میں کیا کر رہا ہوں میری جو فنگر ہائے وہ ہاتھ جو میرا وہ بڑا سکتے ہیں لیکن میں اس کو خریب کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ سیدھا پاؤں ہی رکھی میں سٹیپ آپ یہ دیکھیں ایک برٹ اس پہلت اسی طرح سے آپ اپنی برٹ کو سکھا سکتے ہیں درستو کوئی مشکل نہیں ہے داریٹ ٹریننگ سے آپ سب کچھ کروا جاتے ہیں بیٹ کو یہ دے گئے سپل بیٹ میں اس اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے کچھ ٹائم تک پر آہستہ آہستہ تارگٹ سک کو ختم کر دینا ہے میں ابھی آپ سک کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے اس کو یہاں تک لے گیا ٹھیک ہے اپنی پھنگر اور یہ دیکھ سکتے ہیں سپل بیٹ اور جیسی آپ کے ہاتھ پر آئے کلکر دمائیں اس کو پتہ چلے کہ میں سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ نے اس کا ٹارگٹ سے ختم کر دینا ہے اور پھر اس کو اس طرح سکھانا ہے سپل بیٹ اور جب اس طرح سے آپ کو لگے کہ میرا پرٹ بیٹو لکسے طریقے سے آ رہا ہے تو آپ نے اس اینڈ کو ختم کر دینا ہے اس کو سپلی بول رہا ہے سپل اور یہ آپ کے ہینڈٹ آ رہا ہے بیٹ اور اس کی پریکٹس آپ نے کرتے رہا ہے سپل بیٹ میں سپل 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 سپل